دوستو محمد علی نہ صرف تاریخ کے عظیم ترین باکسر تھے بلکہ تاریخ کے عظیم ترین اتلیٹس میں سے بھی ایک تھے محمد علی کے باکسنگ کریئر کے راوہ ان کی زندگی بھی انتہائی غیر معمولی تھی ان کی اسی حیرت انگی زندگی کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا محمد علی 17 جنوری 1942 کو امریکن شہر لوویلے میں پیدا ہوئے تھے ان کا پیدائشی نام کیشیس ٹلے تھا ان کی ایک بہن اور چار بھائی تھے محمد علی کے والد بل بورڈز وغیرہ کو پینٹ کیا کرتے تھے اور ان کی والدہ لوگوں کے گھروں میں ہیلپر تھی دوستو اس دور میں امریکہ میں سیاہ فارم یعنی بلیک لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک بڑھتا نہیں جاتا تھا محمد علی کو بچپن سے ہی اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا یہ ایک دفعہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک سٹور میں پانی کی بوتل لینے کیلئے گئے لیکن ان کو پانی کی بوتل دینے سے انکار کر دیا گیا کیونکہ یہ لوگ سیاہ فارم تھے اب اگر انسان کو اتنا دبانے کی کوشش کی جائے تو یا تو انسان اپنا کانفیڈنس مکمل طور پر کھو بیٹھتا ہے یا پھر محمد علی کی طرح انسان کچھ بننے کی ٹھان دیتا ہے محمد علی جب بارہ سال کے ہوئے تو ایک چور نے ان کی سائیکل چھوڑا لی انہوں نے ایک پولیس آفیسر جو مارٹن کو کہا کہ وہ اس چور کو ڈھونڈ کر اس کی پٹائی کرنا چاہتے ہیں یہ پولیس آفیسر خود ایک باکسر تھا اور اس نے محمد علی کے اندر لگی آگ کو پہچان لیا اس نے محمد علی کو کہا کہ ان کو اس چور کو مارنے کے لیے باکسنگ سیکھنا چاہیے اور یوں اس پولیس آفیسر نے محمد علی کو ٹرین کرنا شروع کر دیا صرف چھے ہفتوں کے بعد محمد علی اپنا پہلا باکسنگ میٹ جیت گئے اٹھارہ سال کی عمر تک محمد علی نیشنل چیمپین بن چکے تھے ایک سو آٹھ میچز میں یہ صرف آٹھ میچز آ رہے تھے باکسنگ رنگ میں ان کے طاقتور پنچز ان کی فوٹ سپیڈ اور ان کی مہارت کی وجہ سے آہستہ آہستہ محمد علی مشہور ہوتے گئے اور پھر انیس سو ساٹھ کے سمر اولمپکس میں محمد علی نے گولڈ میڈل جیت لیا دوستو صرف اٹھارہ سال کی عمر میں گولڈ میڈل جیتنے کے بعد جب محمد علی امریکہ واپس آئے اور ایک ریسٹورانڈ میں کھانا کھانے گئے تو ان کے رنگ کی وجہ سے ان کو اس ریسٹورانڈ میں کھانا سرف کرنے سے انکار کر دیا گیا محمد علی اس واقعے سے بہت دل برداشتہ ہو گئے تھے یہ ان دنوں ہر وقت اپنا گولڈ میڈل اپنے گلے میں پہن کر رکھتے تھے اور اس وقت بھی انہوں نے وہ گولڈ میڈل پہنا ہوا تھا یہ اس ریسٹورانڈ سے اٹھے اور اوہائیو ریور کی اوپر موجود بریش پر گئے انہوں نے اپنا وہ گولڈ میڈل اتار کر دریاں میں پھینک دیا ان کا کہنا تھا کہ ایسے گولڈ میڈل کا کیا فائدہ جب وہ ایک ریسٹورانڈ میں کھانا تک نہیں کھا سکتے محمد علی بچپن سے ہی ایسے واقعات کا سامنا کرتے آ رہے تھے اور اسی لیے انہوں نے اس واقعے کا اثر اپنے باکسنگ کریئر پر پڑھنے نہیں دیا پچھے سروری 1964 کو محمد علی کا دنیا کے ہیوی ویڈ باکسنگ چیمپین سونی لسٹن کے ساتھ مقابلہ ہوا انہوں نے سونی کو میچ سے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ اسے ناک آؤٹ کر دیں گے اور میچ کے سیونتھ راؤنڈ میں محمد علی نے سونی لسٹن کو واقعی میں ناک آؤٹ کر دیا اور یوں محمد علی صرف 22 سال کی عمر میں دنیا کے ہیوی ویڈ چیمپین بن گئے یہ دنیا میں ایک بہت بڑی خبر تھی لیکن اگلی صبح جو خبر سامنے آئی وہ اس سے بھی بڑی خبر بن گئی ہیوی ویڈ چیمپین بنتے ہی اگلی صبح محمد علی نے ایک پریس کانفرنس کی اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ وہ اسلام قبول کر رہے ہیں دوستو ہمارے دین اسلام میں ہر رنگ و نسل کے انسان کو برابری کی حقوق حاصل ہیں محمد علی کے رنگ کی وجہ سے ویسے ہی ان کے بچپن سے ان کے ساتھ امتیادی سلوک بڑھتا گیا تھا محمد علی بہت عرصے سے اسلام کو سٹڈی کر رہے تھے کافی عرصہ اسلام کے بارے میں سٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا چھے مارچ انیس سو چونسٹھ کو محمد علی نے اپنا نام کیشیس ٹلے سے محمد علی رکھ لیا پچیس میں انیس سو پینسٹھ کو محمد علی کا سونی لسٹن کے ساتھ پھر سے میچ ہوا لیکن اس بار تو محمد علی نے سونی کو پہلے راؤنڈ میں ہی ناک آؤٹ کر کر اپنا ٹائٹل ڈیفینڈ کر لیا دوستو محمد علی اپنے کریئر کے پیک پر تھے اور پوری دنیا میں مشہور ہو چکے تھے لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا امریکہ اور ویتنام کی جنگ کافی عرصے سے جاری تھی اس جنگ کے لیے لوگوں کو فوج میں بھرتی کیا جاتا تھا 1967 میں یہ جنگ اپنے زوروں پر تھی اور محمد علی کو بھی امریکی فوج میں بھرتی کرنے کا حکم جاری ہو گیا لیکن محمد علی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ویتنام کی لوگوں نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے کہا کہ یہ کبھی بھی غریب اور بھوکے لوگوں پر بلا وجہ گولیاں نہیں چلائیں گے یہ کہہ کر انہوں نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا دوستو محمد علی کو ویسے بھی ڈر تھا کہ دنیا میں تیسری عالمی جنگ شروع نہ ہو جائے سٹیٹ کا حکم نہ ماننے پر محمد علی کو پانچ سال کی جیل کی سزا سنا دی گئی اور ان کو دس ہزار ڈالرز کا جرمانہ ہوا جو اس دور میں بہت بڑی رقم تھی یہی نہیں بلکہ محمد علی سے ان کی ہیوی ویٹ چیمپینشپ کی بیٹ بھی واپس لے لی گئی اور ان کے باکسنگ کرنے پر پابندی لگا دی گئی لیکن محمد علی نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا انہوں نے اپنی جیل کے خلاف عدالت میں اپیل کر دی اور تبھی یہ جیل تو نہیں گئے لیکن اپنے کریئر کے پیک پر یہ باکسنگ کرنے سے محروم ہو گئے اس دوران محمد علی ویتنام وار کے خلاف مسلسل بولتے رہے انیس سو ستر میں امریکہ کی سپریم کورٹ نے ان کے باکسنگ کرنے پر پابندی ہٹا دی اور ان کی جیل کی سزا بھی ختم کر دی باکسنگ سے ترتالیس مہینے دور رہنے کے بعد محمد علی نے آٹھ مارچ انیس سو اکتر کو جو فریزر کے خلاف ہیوی ویٹ چیمپینشپ کے لیے فائٹ کی اس کو فائٹ آف دا سینسری بھی کہا جاتا ہے انتہائی سخت مقابلے کے بعد محمد علی یہ میچ ہار گئے لیکن محمد علی ہمت نہیں ہارے انیس سو چھوہتر میں یہ پھر سے ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپین بن گئے وہی ٹائٹل جو ان سے زبردستی چھین لیا گیا تھا اگلے چار سال تک یہ ٹائٹل محمد علی کے پاس ہی رہا دوستو انیس سو اکاسی میں محمد علی نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا اپنے کریئر میں انہوں نے چھپن پروفیشنل میچز جیتے تھے اور چھپن میں سے سینٹس میچز انہوں نے اپنے حریف کو ناک آؤٹ کر کر جیتے تھے یہ اپنے کریئر میں صرف پانچ میچز ہارے تھے محمد علی اپنی ساری زندگی غلط بات کے خلاف بولتے رہے انہوں نے کبھی بھی اپنے حصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا تھا محمد علی کو دوہزار پانچ میں امریکن حکومت کی طرف سے میڈل آف فریڈم دیا گیا اور ان کے نام پر محمد علی سینٹر بھی بنایا گیا جو ایک میوزیم اور کلچرل سینٹر ہے دنیا کے عظیم ترین باکسر محمد علی تین جون دوہزار سولہ کو چہتر سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے تھے دوستو محمد علی کی اس ایکسٹرارڈرنی زندگی کے مطالق آپ کا کیا خیال ہے کامنٹس کر کر ضرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا ایسی انٹریسنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ